اللہ دی بہدانیتی قوائی ہے وہ کے رسول دی رسالتی قوائی ہے تنہال مرشدانی دی بلایتی قوائی اے 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 یا بہت ہے یا یا بہت ہے یا ولیے علی و علی اللہ علی و علی اللہ علی و علی اللہ علی و علی اللہ اے 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 میں کو گھبرہمنا لت خطیبی نانا میں علی پڑھنے فقط اگر کوئی میرے کوئی توقع رکھ دے کسے اور موضوع دی تو شاید میں قوم المقدس ایران چو واپس آمندے بات دے کم پہلے آق ہے میں اس ممبر دی بلندی دی یا علی پڑھے یا علی دی یارہ پودر پڑھے سردار کرم خان پتہ نیسائیہ نے کیسی عطا کی تھی ہے اہل سنت دیکھ عالمیں عالم دا نام میرے ذہن اچھ اس ٹیم نہیں چونکہ ممبر ہے ممبر تو جھوٹ بورنا کوئی چنگی گلتہ نہیں حوالہ دے سکتا اس نے امیر المومنین دی شاہ نے چھے کتاب لکھی ہے کتاب دنائے المناکب توجہو کتاب دنائے کیا ہے المناکب وہ کتاب لکھر دے بعد دے دے کچھ لوگیں اتراز کیتے ہیں جو کنی شیعہ تو نہیں تھی تھی بلی یہ زمانہ تو لے تے راضی رہا ہے حد شاہ نجب تھی زرینہ لماس تھی میں اور ہمیں خبردار میں اے جیڑی کتاب المناکب تحریر کی تھی امیر کہنات مرشد علی دی فضیلت دے میں کہ میں شیعہ حمن دی ناتے نہیں لکھی بلکہ میں سنیوں کے لکھی ہے کہ نبی دا فرمانے کہ جیڑا علی دی فضیلت لکھے پڑے اللہ انہیں ہزار بھنا مٹھا چھوڑے دے اور سکر میں یہ کتاب اگر لکھی ہے تو میں اپنے بھلاں مٹا من دی خاطر لکھی ہے اور میں فرمان پڑھنا چاہتا معصوم نے فرمائے کہ من قال اللہ علیہ علی اللہ ہو جیڑا بندہ زبان دے لا علیہ علی اللہ جاری کرے یعنی اللہ دی بادانیت دی گوائی دے وے تفتہ ہو تفتہ ہو لے ہو اب واب السما اس بندے وستے آسمان دے دروازے کھولے جاں دے جیڑا بندہ محمد الرسول اللہ دی گوائی دے وے اللہ دا فیض و کرم اس بندے دے نازل ہو لکھ میں دے ومن جیڑا بندہ علیہ علیہ اللہ دی گوائی دے وے معصوم فرمائے دے اللہ ہوں دے نام آمال جو گناہ پخش چھو لے دے چلو کوئی اور درز نہیں معصوم دو نہیں اپنے گناہ مٹا من اس دے علیہ دی بلا آیت پڑھ لے ہیں کوئی گالے پھلے پھون دی پھئی ہے چلو اپنے گناہ مٹا من اس دے علیہ دی بلا آیت پڑھ گئے ہیں علیہ والی اللہ دے اقرار کر گئے ہیں بات دیں چے عبداللہ بن مسعود واپس پلٹے ہیں جو میں رسول کو وانیا کھا ہوں جو آج میں چہرے حق دیکھا ہے خان جی کتاب دے نا زینے چے البرحان لکھانا لہ محدث بارانی او دے میں واپس پلٹا ہوں بطول دا بابی مسلطے آئی تیری دا وجہ ہی نہیں تیری دا وجہ ہی نہیں بطول دا بابی مسلطے آئی حالت رکوے چگی ہے نبیہ دے سلطان نے آکے اللہ امہ بے حق کے عبد کا علیہ نلبردازہ آئے 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 میں ایسا ہاتھ نو سلام کرنا نبیہ آکرے میرے اللہ دے کو واسطہ ہے اپنے عبد علیدہ میں مصطفیٰ دی گناہ گار امت نو معاف کرنے رہو دی حالت جاکے سجدے دی حالت جاکے زمانہ دے کہیں مفتی دے دروازے دے دور کے وانیوں کو پوچھ کے نماز دے ارکانے جو افضل ترین رکنے کیڑے ہیں او تک انہیں سیسی جو افضل ترین رکنے دا نام ہے افضل ترین رکنے دا نام ہے سجدہ مصطفیٰ سجدے چی پڑھ دا پی مصطفیٰ رکوے چی پڑھ دا پی اس ربائیت دے اندر جو میرے اللہ تک واسطہ ہے اپنے عبد علی دا میں مصطفیٰ دی گناہ گار امت نو معاف کر رہے عبداللہ آدھے میں جلدی دے نال واپس پلٹا جو ہی میں واپس پلٹا نا جو نبیہ دے سلطان کو میں واپس پلٹا دیکھیں اگر سنئے جو نبی اس بات دی گوائی دے رہائی عبداللہ بن مصطفیٰ دے میں سوچے اللہ کیا کہ دیکھا علی افضل یا نبی جو علی نبی دی گوائی دے نبی علی دی گوائی شاہ باز حد اٹھا جانا حد علی دے فضائے نہ چوٹ سکتا ہے ولی زمانہ راضی راضی نبیہ دے سلطان نے جلدی دے نماز کو تمام کیتے سرکار فرمیدانے عبداللہ عطق فر عبادل ایمان مومن ہو کے منکر بند پیئے کیونکہ یا رسول اللہ میں یہ اگل سجیندہ کھڑا کہ دیکھا نبی افضل یا علی نبی کو رٹھے میں تو اور رکھو وہ سجدہ چلی پڑھ دے آئے 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 توجہ کرنا میری بزارش دے علی اللہ تو بول میرے ناب میں علی کو پڑھ دے رٹھے تو نبی پڑھ دے نبی علی پڑھ دے میں سجیندہ کھڑا کہ انہیں دوہاں ہیں جو افضل کونے نبی آئے دا سردان دے کے فرمیدان عبداللہ عصر دوہاں بھرامہ دے درمیان فضیلہ دا ترک کر دے کنڈا نالا جو دیکھا نبی افضل یا علی افضل ربو بیتے چو ہکلون چھڑا تھے اون دے دو ٹکڑے تھے ہک ٹکڑے جو مصطفہ بن ہے نوچھے جو مردالا بن ہے آئے 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 اللہ حضوری اللہ حضوری مجھے دیئے امام زمانہ باوازِ براندار سلام اللہ حضوری بس میری منتے میری سماجتے علی شک نہ کر یہ قبر دیئے چار کندہ کو سردار کرم خان میں روایت پڑھ دا پی آمین بات میری اگہ نکل گئی ہے کتاب دنے الخرائج والجرائے لکھن علیہ اللہ مرابندی صاحب کتاب نے لکھے دکت القضاء ممبر کوفہ مرشد علی بیٹھے آئے 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 کیا بات ہے یار میں نے حتن و سلام کرنے جڑے علی دے وضا علی جبلا دھو رہا یارے جڑی تو واہ واہ کرنے بیٹھے ہیں یہ علی دے فضا علی جڑا تو سرہ لیندہ بیٹھے ہیں یہ تجھے سردہ حلامنا سردہ سجھے مارنا کبے مارنا یہ نکے نبی دی سنت ہے نکے صحابی دی سنت ہے نکے تابی دی سنت ہے نکے تب تابی دی سنت ہے علی دے فضا علی جڑی تو واہ واہ کرنے بیٹھے ہیں میں نے سامن کے دی سنت ہے شاب حجرت بستر رسالت دلتے جنا مرشد علی صوتے ہیں بخل بخل لکھا یا ایلی آدھا بیٹھے واہ یا ایلی ہائے 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 اللہ کرے شیعہ دا ہاتھ اٹھی ہوئے جے آدھا بیٹھے واہ یا ایلی واہ یا ایلی بائی جان قرآن دی قسم میں حرمان لکھ سجیہ شیعہ ہوگی اگر یہ ستر تے نبالا امیر قینات نے پوچھے جبریل فا با جو کرے دا بیٹھے بچہ کیا ہے جبریل نے کیا دے فعین اللہ شباہی بیٹھا جنہ اللہ عالم ملکو دے تھے فرشتہ دے سامنے فخر کرنے لگے اللہ یاد ہے یا ایلی یا ایلی اے واہ واہ کرنا جبریل دی سنہ دے داد دینے جے دکت القضاء مسجد کوفا نمبر دے خدیب ازل آقم الحاکمین دن بیٹھے میرے مرشد علی نے ایک فیصلہ کی تے علی دا تھی ہوئے فیصلہ ایک خارجی کو برداشت نہیں تھی خارجی تو مراد ہوئے جڑا علی تے علی دے یارہ پترہ نال چٹے دین علیکار بغض رکھے آئے جاگے ہیں ولی زمانہ راضی رہوے توجہ ہے میں نہیں گزار رشتے چٹے نہیں علیکار بغض کے دشمنی رکھے امیرے کہنات جو فیصلہ کیتے ہیں نا ایک خارجی اٹھے دیکھ کیا دے یا ایلی تے عدالت نہیں کی تھی بس ایدی زبانے جو جملہ نکلنا آئی جو یا ایلی تے عدالت نہیں کی تھی مرشد علی فرمید نے ایک سل قلب کتہ بھونک نہیں علی آگے لے آہ کیا بات ہے میں اس آدم سلام کے رہنا میں اس آدم سلام کے رہنا جڑا بلہ دہورے علی خان مرے مرشد علی فرمید نے کتہ بھونک نہیں علی آگے لے توجہ لباس اترے اور ڈوہ لنے چار اللہ بڑھے آئے 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 یار میں تر عقید ہے دی فکالت کڑک رہے نائی تے باہمیں شیعہ بیٹے باہمیں علی سنت بیٹے علی دے بغیر بودارہ کہتا ہے سردار راضی خان توجہ کرنا جیڑا جوائر عقیقہ تخریدار بیٹے لباس اترے ہوائج کیے تے کتے نے کوفہ دیئے گلیاں آنے پاسے رخ کیتے ہیں ڈو چار بندے اندھا شوغل ریکھنا دکھاتے ہیں جاگیں جاگیں اندھا شوغل ریکھن دکھاتے ہیں اوہ اس دے پچھو گئے ہیں دیکھا آج اس دا عشر کیا تھی ہیں یہ دا تُوزہ بیتر جان دے ہو جنہیں ایک وستی چنمی بریٹی دا کتا آوے پہلے آلے اس دا بوں پڑا استقبال کریں دے آئے 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 شاہ نجب تولے تے راضی رہوے بلی زمانہ تولے تے راضی رہوے میں کو نہیں پتا اگلی زندر تے کہوں بول دے موستہر کنی اپنا جگر منبر تے رکھی کھڑے سامین موترہ میں کو منبر تے تکردو دی قصر میں اللہ کرے سہی ازادہ علی اللہ بھول پھوے کہیں آپ چھوٹیے پتوں دی تے لیز دے لو کر دی زمانے چھو نکلنے لے جملنے بڑے اس کتے نے کوفہ دی اگلی آنڈا رہو کیتے دو چار بندے بابا جی شوغل دیکھنے دی خاتر ہو دے پچھے ہیں جب کوفہ دے کنتہ نے سب تو پہلے اس کنتہ دے استقبال کیتے کس نے ازا مو پٹے کس نے کان پٹے کس نے سیر پٹے کس نے پیٹ جا کیتے کوئی لگتے جوڑی ہے تو کوفہ دے لوگ جی میں نیتے رہنے لولوہان کتے نو کہیں پٹہ مارے کہیں سوٹی ماریے کہیں لاتھی ماریے کہیں کاٹھی ماریے جنہ لولوہان تھی کہ کھارے چاہے نو دے اس دن بیوی چلے تے بائے کے روٹیے تھپے اندھی بیٹھی آئی لولوہان کتے کھنے تھے تیزی پیوی لکتر چاہ کے مارن تہیرات کیتے اور دو بندے جنہیں پچھے آرہے ہیں انہاں کے مائی ٹھہر ٹھہر نہ مانے وہاں کے لولوہان کتے اساں کے نمال اتنے شوہرے جنہیں شوہر دا نام ہے مائی نے کیا دیا کہ نہیں ہلی کو کھونس کے دنے ہی آزا پیار ولیے زمانہ ولیے زمانہ ولیے زمانہ کیا بات ہے یار ولیے زمانہ راضی راوے ولیے زمانہ راضی راوے کیا بات ہے ولیے زمانہ راضی راوے نام میرے نارے دہا کتنا بڑھن دا آئی یہ آئے آئے وہاں کے انسان آئی تو کتے دی جو شکل اختیار کر گئے کہ نہیں یہ کوئی بھاؤں کیا تو نہیں ہے آئے 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 توجہ ہے میری کو دارج ہوتے ولیے زمانہ تو رہے ہوتے راضی راوے بس میری منت سمیں میری سماجت سمیں زندگی دے سلے بسج علی دی مخالفت نہ لکھاوے میں اس ممبر دی بلندی تے اتنے غیور مومنین ازادار شیعہ سننی کو یہ پیغام نہیں منا چاندہ کہ زندگی دے سلے بسج علی دی مخالفت نہ لکھا میں علی بچامن ازتے علی دی ادھیاں دا بہو خارج ہوئے یا اسے گیدا میں نوکرہ بابا علی دی ادھیاں تورے پرسا قبول کریں مظلوم دے صفح ماتم تے حسین دے جو مکانی بڑھ کے آئے بیٹھے پت مکانی آنی شکل دے بنا بندے دا آپنا دور ہوئے ہیں بندے دھاڑا مار کے رو دے شریف ازادار دے جنہ زمانہ رو دا کھڑے دینا سمجھ میں دے جو ہی دا قریبی ہے تو آئے بیٹھے حسین دے قتل دی ساتھے جی بدمظلوم دے قتل دی ساتھے جبے کے سیرنا حلا میں آج داؤں بے لے آن دی جنہ سیدے بطول دے مشید ہوئے حین کرنا تنے باسے جی چھیمہ فرمیدنے ہی کہا ہے دا صواب تسبید برابر ایک تسبید صواب ہزار رکا دے برابر حسین دے جو کچکی دی ہوئی ہی کہا ہے ہزار رکا دے برابر رہی یا سیدہ خان جی درباں رہے چھو بلے بلندے بعد گار رہے تھوڑی دیر ہستے توقف کر کے حسین نے پہلا بدہ جڑہ کیتے ہیں نانے محمد دی قبرتے کیتے ہیں یا سیدہ یا سیدہ نانے محمد دی قبرتے آئے غیرت مند زادار اگر اجازت لے دمیج بڑا ہوندی قبر متاہرتے آئے گڑا موڑتے حسین کو سوار کر کے مدینے دیاں گلیاں دا چک کری رہے دا آئی مدینے دے وسطے لوگاں آدھا آئی فارفو ہو حاضر حسین ان کو پہچان گرنا ہوئے میرا پتر حسین ہے یا سیدہ کیا بات ہے یا رشلہ یاد کر رہے حسین میں نوکرہ بابا علیق یدین ہم نے پرشا کبھل کریں فارفو ہو حاضر حسین ان کو پہچان گنوں میرا حسین ہے جتنا پھر سگئے حسین دی عزت کرائے جتنا پھر سگئے حسین دی تقریم کرائے خان جی پہلا بین حسین نانے دی قبرتے کرن تو پہلے غربتے کی جملہ آکھ ہے حسین نانے دی قبر علی پاسے اٹھے تھے تھڑڑا سہا نکلے کسے مہرے نفسیات کو لے پوچھ گئنائے جنہ انسان دے جگرنو بوں سارے گکھا دا سیکھ بھی لینا اوہ علی خان جی بندہ تھڑڑا سہا بھر دے نانے دی قبر علی پاسے مو کر کے دے السلام علیکہ یا رسول اللہ انا ابن کل حسین غیرت مند زادار آدھے نانا میرے سلام ہوئی نانے میں کس سنیاں میں تل پودر ہوسائینا یا سیدہ علیہ دی ادھیا تو نے بہت سا قبل کرنا فرمے دے نانے میں کس سنیاں میں تل پودر ہوسائینا خان جی اللہ کرے میں اگلی صدر دے حسین جہال اما شریف عزادار صاحب خلاصت المسائب مرزا ماتی لک نبی اپنی کتاب جھک دن جو اکبر دبابا روکیا دے نانا قد زاقا بی من راہ بالفضا حسین عزینا دے نانا میں جیڑے پاسے دے دا میں مقاتل حضر آدھے آئے میرا اللہ آئے میرا اللہ بیٹ کر کے رونا زہر آدھے دی میں جیڑے پاسے دے دا میں مقاتل نظر آدھے اللہ کرے اگلی صدر دے جتنے ماتمی بیٹھے ہو ایک دفعہ ہاتھ پھولانے کرو سارتے لے آئے سارتے ماتم کرتے ماتم دا کوا رد رو بڑا رہ شریف عزادار دوچہ بیڑ کر کے آدھے نانا میں حسین غیرت مند عزادار فرمیدن نانا زرہ دیفت سہی جڑے دکھا میں کو بیڑے میرے سارتے وال زفید ہو گئے یا سیدہ یا سیدہ علیدی اندھیا دورے پرسہ قبول کریں فرمیدن نانا میرے سارتے وال زفید ہو گئے خان جی اگلہ جملہ میڈا نہیں علامہ غلام حیدر قلو دا جملے جڑے معرخ آل محمد ہے اور فرمیدن نانے دی قبر دے حسین بیٹھے تے رو رو کے آدھے بیٹھے نانا میں دو محرم نو پوچھے کربلا کربلا دی دردی دے جڑے میں حسین دے خیام لگن مسافر پوتر دا استقبال کرن اس دے آمے نا آمے تیری برزی نانا سات محرم نو میرے پونی بانتی منے نانا پی آسا دی خبر کو گھنن اس دے آمے نا آمے تیری برزی مادمیوں رو کے فرمے دے نانا دا محرم دنی سبو دا ٹین کربلا دا دشت ہو سی منی آشن دی خان دام دے جو سب دو پہلے میں اکبر دی جوانی دا حدیع دے نانا اکبر دی لوٹی ہوئی جوانی دے میں کو پرچامن آمے نا آمے تیری برزی ہاتھ بران کرنا ایتا مادم دیرے آڑے نا لی دیا دھی اندرے پرسا کا بھول کر شریف دا دا رو کے دے نانا جڑا دا محرم دھل دی 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 دے نیم کربلا دے دپ دے دی دے دے شمر دے خندیر دلے میں سجدہ دی ماں نانا ہی کو مرے سجدہ دے کھنا میں جو جا شام دے پادار جنہ علی دی خطبہ دے میں وقت خطبہ سوڑا نظر ہو رہا ہے شابہ میں نوکہ رہاں میں نوکہ رہاں میں نوکہ رہاں میں نوکہ رہاں خاندی اے آپ کبر حسین نلمس ہوئے مومنوں ملائیوں علیدی اندھیاں تو نے پرسا کا بھول کریں نانا ہی کو مرے سجدہ دے کھن خاندی وقت فرمیدن جنہ شام دے پادار جنہ علی دی علی دے لے خطبہ دے میں علی دی اندھیاں پر پرسا کا بھول کریں دیکھتا صحیح حسین کتنا مظلوں میں چھوٹے چھوٹے بچے جنہاں اپنا دکھ ہی یاد نہیں خیرت مند زہدار حسین دے غم میں جتھاڑا مار کے رونے ویٹھیں خاندی منبر دے کا سمیں جنہ غریب کربلا آکن نانا میرے سجدہ دے کھنیاں میں تے شام دے پادار جنہ علی دی علی دے لے جے دے میں خطبہ دے میں ناما بط علی دی دے خطبہ سنننستے ضرورہ میں خاندی منبر دے کا سمیں اور ماتنی دا حد اگلی سطر دے اٹھنا چاہی دے میں کتاب دے پہنے ہی لفظ پر دکھنا صاحب خلاصت المصحب نے لکھے جو ہوں ویلے قبر نبی جوازن دی حسین جیڑے مسائد ہون تک آئے نہیں وہ تھوڑے آمانا لے ڈھیرن تے ہوں ویلے قبر محمد جوازن دے حسین شیمرن قد علا صدر قد طاہر پے سیف حسین میں اکنا لے دا پیاں کربلا دا میدانے کافی لاشا چاہ چاہ دو تھکا ہویاں تیری پوشتے بوسے کربلا دی کرن زمین اکینا دی پئیے شیمر پے غیرن دے ہاتھ دے خنجرے تیری سینے دے سوارے ستر قدم دے فاصلے دے تیری پہنے تیری ساتھ نے قرآن رکھیا دیا نمار میں نے تسہ بھیرا آئے درماتم ہاتھ اٹھائے لی دیا بھی اترا پرسا قبال کریں میں نہ کراں میں نہ کراں میں نہ کراں سوائے ہمیں شبیر دے دنیا دے کہیں ہمیں چرہ رہوے جیس ماتمی دا ہاتھ ہون تک ماتم تے اٹھے نہیں اٹھا میں راضی ہاں بطول دی دی دلے دے راضی ہوئے سیزادہ اگلی ستر دے ہوتے بھری جوان ہمیں چرہ دے ہاتھ بن کے آدھا پیاں ایک دفعہ اتنا ماتم ضرور کریں کہ تیرہ نال علموں میں گواہ بنانیے کہ قبر حسین ہے اونوے لے قبر نبی چوہ آزان دی قد بھرا حج سامو ہنہ بزر بے والجسیر خانجی نبینا دا سلطان آدھے حسین کربلا اکتا دے سجدے دے مکردے دے رونی ہے شام غریبہ دے لہموں نے جارہ محرم دے دی بطول ذاتیاں دے ہاتھ مجبور تھی انہیں شریف آدھا دار کنے سنگت بیٹھوں نے کم آف کرائیں ماتمی دا حق سینے دے آوے قرآن دے قسم نبینا دا سلطان آدھے حسین تیری شہادت دے بعد تیرے پردہ دارہ کو انہ پہ غیر پہ اتنا مارنے لہموں نے بتا کرنا گھر تھی انہیں بابا شہباز شہباز میں نوکہ رہاں میں نوکہ رہاں میں نوکہ رہاں سوائے غم شویر دے دنیا دے کہیں نامیں چنہ رہوے علیدیہ دیہاں دے پرسا قبل کریں میں نوکہ رہاں غیرت مندلہ دار میں نوکہ رہاں میرے چاند غیرت مندلہ دار نامیں دی کبرتے بھی دقیتس قبر محمد دے ہوتے کئی بھی دقیتن حسین شریف وزادار ودہ کر کے جنہاں واپس آئے نا اور میں نے عباس نامیں دی امت وطن دے تنہیرہ آڑے دی عباس جلدی کر قربلہ دے مصافرہ دے فیرس تیار کر یا سیدہ یا سیدہ لکنہ دا عالم دین محدث دیر بھی خان جی انہوں نے اپنی کتاب توغی علائج لکھے جو عباس جنرلسٹ تیار کرنے لگے نا مرشد عباس میں پہلے جملہ لکھے نصر من اللہ وفاتح قریب اگر پتہ بابا مٹی تو اٹھے روک یا دے عباس جنہاں بھینا ہوں میں جنگ فتح کرنے لگے دا آئے میرے اللہ آئے میرے اللہ میں لوکر میں رجوانہ علیہ دینیاں تو رہے پھرسا کبھل کرنے ماتمی دا عباس زینے تیاروں نے چاہی دے شریف بدا دا میں بڑا قریب تو ہکوے انگرنے ماتمی دیدہ دار ہر کہیں دے نا لکھی دے رہن ایک حسین دی ست سال دی پی مات دی دے نا لکھا نوجہ حسین دے مشہ دی بھئیوال گیند دے نا لکھا رو کیا دی اعزازی میرے نا لکھا جلہ علیہ دی آلیہ دیا کہنا اعزازی قدمت حق لاکھا دے وفاہی اتنی آئی اعزازی میں در دینے نوکر رہا میں در دینے نوکر رہا میں نہیں جورت کیا میں در نا لکھا ماتمی دی آلیہ دی ماتمی دی آلیہ دی پھر آدھے مولائے فرمائے دیا حسین جلہ آلم زرج وعدتے آئی تو کربلا دے میدان جنان دے دین کو پچامہ آستے تیرے سجدے دی لوڑے تیرے سجدے کو پچامہ آستے شان دے فاظار جو میں حالیہ دے ونیہ دی ضرورت ہے شاباز شاباز اس تو ونیاں لکھ دیا سترہ میرے پر کوئی نہیں جو تماتم کریں علیہ دی آلیہ دی اگرہ پرسا کا اور کریں خان جی مری آقل آ دی آ دی میں ہاں تیرے مشن دے بھائیوال شاباز میں نوکر میرے چند میں تیرے بغیر کی میں رائے سک دیا خریب آ دے میں ہاں ہاں کے مشہدیت وینے اپنے شوہر عبداللہ کو اجازت گھن جی اوہ نہ روکی تو میں حسین نے مرس دے تیارا آئے مرالا علیہ دی آ دیا تیرے پرسا کا بول کریں خان جی میں نوک دیا دیر ساری میں صدرہ چھوڑییں علیہ دی آلیہ دی جناب عبداللہ دے پول آئیے اجازت گھنے نستے شریف عزادار عبداللہ بستر بیماری دے آئی میں نے گل پوچھ عبداللہ دی بیماری دے نہ کیا آئی جناب عبداللہ دی بھائی جان بیماری در نہ ہی قیلت بس حسین دی زبانی سوئے ہیں جو علیہ دی دی شام دے سفر کرنے بس عبداللہ نے جدہ دی یہ گل سوڑی ہے بس خوچھا دی طاقت رس رئی خیرت مندزہ دار علیہ دی آلیہ دی بٹی دے بیٹھی ہے جناب عبداللہ بستر بیماری دے ہوتے ہیں میں دی آقل آ دی خان بیٹی دے بیٹھ کرو دی بیٹھی ہے اوہ جان رہاں کیا دی ہے چانچ جایا جا گیا اوہ حسین وقتر چھڑے لبی میں نوکر آنی دیا دیا میرا پرسہ قبال کر رہے ہیں سید آدمی قرقہ جناب عبداللہ بستر بیماری دوئی میں اٹھا ہے جی میں پکی نو لد لگ دے بیٹھ کرو دیا بیٹھ کرو دیا بیٹھ کرو دیا بیٹھ کرو دیا جناب عبداللہ بستر بیماری تو اٹھا ہے خان جی علی دیا 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 چاچے جایا میں نوہی قلد جواب ہے جناب عبداللہ بستر بیماری دوئی میں اٹھا ہے بیٹھ کرو دیا جناب عبداللہ بستر بیماری دوئی میں اٹھا ہے میں عبداللہ بستر بیماری دوئی میں اٹھا ہے ماتنیاں میں آکا چا جا آکھیں تمہیں جبیرم نہ کر رہا اوہ میلے حمیرمو میری اندیو آزانی عبداللہ میں علیق قائمہ دسردارا میرے مرشدری دیو آزانی عبداللہ اوہ میرے جبیرم دل اور نئی جنہ حسین وطن چھوڑے اوہ میری دیئے آلیاں نو اجازت دنے میں مہنا کرا شلیہ حد قبر حسین نال مس ہوئے آوہ آزان دے عبداللہ اوہ ہکا شار دے آلیاں کو روکے رہی جو حسین دے مشان دے خیوال بہبا ہاتھ اٹھا جی میں علی دیاں دیاں در پرسا کبول کریں مات بھی آؤ میں نو کرا میرا جان میں نو کرا بھائی جان چھوڑی اتنی توڑے کیا لاز کھولیں اللہ گوائے مات بھی آ جناب عبداللہ عبداللہ دیو زنی علی دھی میں داداں میں دے بھر گھر جا جیڑی چیز میں لوڑ ہوئے اپنا خرچہ بھی لے جا اوہ حسین دا خرچہ ہی لے جا شاباز علی دیاں 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 پرسا کبول کریں میں نو کراں سردار دے جناب عبداللہ نے ہمیں لید دروازے دے جاند مستو رہاں دیاں نوکرانیاں کھڑائیں نوکرانیاں نوکم دیتا ہے جو جیڑی چیز علی دھی دے بھائیں دوسہ نوکران تک لے جانی ہے جیڑی چیز نوکراناں کہ دوکویں نوکرانیاں ڈیویں تو سااہ حسین دے اوہ محملہ تک پہ جانی میں نوکراں میں نوکراں شلیں حد کبر حسین نالماس ہوویں ماتمیاں جنہاں تھوڑی جی دیل گسریئے علی دیا علی آدھی باہر آئیئے اللہ کرے شیعہ دا ہاتھ سینے دے آجاہوے ماتمیاں میریاں گل حدید سردے چھوٹی جتنی گنڈڑی ہائیئے آدھی اچھا چھے جایاں پھیلو کراں علی دیا 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 دو نے پرساں کا بھول کریں میں نہ کراں سردار علی دیا علی آدھی بھیلے چاچے دے سامنے گنڈڑی کھولی ہے آدھی اچھا چھے جایاں گوانا میں اوہ تیرے بھرے گھرے جو میں ہکا چادر جائے یا سیادہ اچھا رو کیا دیا چھے جاں گوانا میں میں ہکا چادر جائے میں دیا اوہ میلے اپگلر نین رو رو کیا دن ہے رونک جا فری مادنی بیٹھا ہے جناب عبداللہ بھی اوازان دی ہے مادن شاہ میں غریبا آئے وہ لوٹ دے بچا ہنی نانے دی امہ تو لہائے دیکھوں بھئی آجادر یا سیادہ یا سیادہ یا سیادہ اچھا اچھا روکانے تمہیں ہکمیں نہ کرا علیدین دھییاں ترے پرسہ قبول کر رہے ہیں مادمی علیدین ہی پھر آدم عملانے پاسے دھریے خان جی ترے اٹھے دن دی قسمیں اونوے لے غریب دی آلد گیڑی آئی فدر گادین کھینڈے کو شبیر اوہ کچھا نے دی کھڑا دیکھے پھین لکو آدھا گل قتل میں نے یا حسین میں نے کنا گل قتل میں نے دی مقویں دی تیدا قدم نہ باہر آدمیں نہ کنا در مادم جڑا ہلکے دھم آدمی بیٹھے اونوے لے روکانے تو بھی آلیا ہے اونو کو شامہ دے یا حسین یا حسین جا حلکے دھم آدمی مادم کرو تمہیں وال پڑھا کھینڈے کو شبیر اوہ کچھا میں دی کھڑا دیکھے پھین لکو آدھا گال میں نہ کرا میرا جن میں نہ کرا میرا جن گال قتل میں نے دی مقویں دی تیدا قدم نہ باہر آدھا جڑا مادمی تے حدار بیٹھے اور شنہ پڑھے.... کھڑا نگا ہے دو می آلیا ہے اونو کو شامہ دے لے دا دے لے دے کھڑا دے آدھا ہے آہے 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 آہہ آہے آہے موسیقی